موسیقی جی یہ میں پچھلے تیرہ سال سے یہ سرجری کر رہا ہوں پلاسٹک این کاسمیٹک سرجری اور تقریبا ہیر ٹرانسپلانٹ سرجری میں پانسو سے زیادہ ابھی تک کر چکا ہوں ہیر ٹرانسپلانٹ کس طرح کام کرتا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ جو ہے آج کل آپ دیکھیں گے گی گنجاپن ایک بہت گمبھیر سمسیا اور بہت جیادہ لوگوں کو ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ سر کے پیچھے کے بال جو ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ ہیر ہوتے ہیں ہن کو ہیر ٹرانسپلانٹ سے نکال کے جہاں پہ گنجاپن ہو گیا ہن روٹس کو لگا دیتے ہیں وہ روٹس لگانے کے بعد نارمل طریقے سے گروہ کرتی ہیں ان میں آپ کنگی کر سکتے ہیں شیمپو کر سکتے ہیں تیل لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہیر سیڈ بنا سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں ان کو کٹوا سکتے ہیں اور ایون اس طرح لگوائیں گے تو بھی وہ گروہ کریں گے کیا ہر ٹرانسپلانٹ ایک دم جدی صحیح سے کیا ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ ایک دم قدرتی اور نیچرل ہوتا ہے اس کا ریزلٹ دیکھنے کے بعد کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس ویکتی نے ہر ٹرانسپلانٹ کرانے میں کتنا وقت لگتا ہوگا یہ ہر ٹرانسپلانٹ سرجری قریب 6 سے 8 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے جس کو ہم لوگ day care سرجری کرتے ہیں یعنی اس میں پیشنٹ کو جو ہمارے clients رہتے ہیں ہر ٹرانسپلانٹ کے ان کو admit ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ سن کر کے ہوتا ہے پیشنٹ آتا ہے ہر ٹرانسپلانٹ operation کراتا ہے اور شام کوئی گھر چلا گیا اس میں درد ہوتا ہوگا ہے ہر ٹرانسپلانٹ سرجری میں ہر ٹرانسپلانٹ سرجری سن کر کے کرتے ہیں جس ایریا میں ہم کو ہر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے ڈونر ایریا اور ریسیپینٹ ایریا وہاں پہ سن کرنے کا انجیکشن دینے کے بعد کوئی درد نہیں ہوتا ہے اور بیقتی جو ہے باتچیت کر سکتا ہے اس کو کوفی بریک ٹی بریک سب ملتا ہے گانے سنتا ہے اور میرے سنٹر پہ تو ایسی بھی فیسیلیٹی ہے کہ اگر پیشنٹ کا ہر ٹرانسپلانٹ سرجری ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو سب سے پہلے سوال من میں آتا ہے لوگوں کے کہ اس کی کیمت کتنی ہوتی ہوگی کتنی کیمت ہوتی ہوگی کہ ہر ٹرانسپلانٹ ہو جائے ہر ٹرانسپلانٹ ابھی تو اتنا بہت آیت میں ہونے لگیا ہے اور اتنے سینٹرز ہیں پہلے تھا کہ یہ صرف گینے چونے سینٹرز جو ہیں جیسے دلی بومبے کیلکٹا چننے یہ چار جگہی ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے ہر جگہ پہ ہی ہر ٹرانسپلانٹ ہونے لگیا ہے تو اس کی کیمت جو ہے کتنا ایریا بولنے سے اس پہ ڈیپینٹ کرتی ہے تو ساٹھ ہزار سے لے کے جتنا زیادہ ایریا کور کرنا ہے اس طرح سے کیمت آتی ہے ایک آدمی کو کتنے ہیر گرافٹ کی ضرورت پڑتی ہوگی یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس ویکتی کا کتنا گنجاپن ہے یدی کم گنجاپن ہے تو اس میں کم گرافٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہزار بھی گرافٹ سے کور ہو سکتا ہے لیکن کسی کا یدی جیسے انبوم خیر جیسا ہو رکھا تو اس کو قریب ساتھ ہزار آٹھ ہزار گرافٹ کی بھی جلد پڑتی ہے تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا تو کتنے دن میں بال آ جاتے ہوں گے لوگ تاکہ ان کا سر جو ہے گنجے پن سے دور ہو جائے اچھا سوال ہے یہ امیڈیٹلی ہم لوگ جو ہیر لگاتے ہیں ٹرانسپلانٹ میں وہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر جھڑ جاتے ہیں اور ان کا ریزلٹ تین سے چھے مہینے کے اندر پورا آ جاتا ہے پوپلیشن کے بعد جو کلائنٹ جو رہتا ہے سوست ہونے میں اسے کتنا وقت لگتا ہے یعنی ریکووری کرتے ہیں کتنے دن میں ہو جاتی ہے ہیر ٹرانسپلانٹ سرجری ایک ایسا سرجری ہے جس کے اندر ریکووری یا ڈسکمفرٹ ترنت ہی ہے جدی ویکتی چاہے تو شام سے ہی سب کچھ کر سکتا ہے چل سکتا ہے گھوم سکتا ہے مال جا سکتا ہے سینیما دیکھنے جا سکتا ہے یدی وہ چاہے تو اگلے دن سے ڈیوٹی بھی جوئن کر سکتا ہے اب عمومن لوگوں کے مند میں ڈر رہتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا اس سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کا کوئی بھی پرمننٹ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ایک ایسی سرجری ہے جو کی ویکتی کا کونفیڈنس بڑھاتی ہے اور اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے لوگوں میں پتا چل پاتا ہے کہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ایمیڈیٹلی آپریشن ہونے کے بعد تو دیکھو جو لگاتے ہیں ہم ہیر وہ پتا لگتا ہی ہے ساتھ سے دس دن میں کیا ہوتا ہے سکیپز گر جاتے ہیں اور جو ہے تب تک تو نجر آئے گا کہ اس ویکتی نے ہیر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد نتیجہ جو ستھائی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یا اس ہیر ٹرانسپلانٹ سجری کا ریزلٹ پرمنینٹ ہوتا ہے یعنی جو ہم بال لگاتے ہیں وہ آخری سانس تک رہتے ہیں اور یہ ستھائی رہتا ہے اور ایک دم نیچرل ہوتا ہے دکھ سب وقت ہو چلا ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے چرچہ جاری رہے گی فلال ایک بریک بریک کے بعد ڈکٹر وی ایس راٹور ساپ سے ہماری چرچہ یوں ہی جاری رہے گی ویلکم بیک ڈکٹر وی ایس راٹور ساپ سے ہماری چرچہ جاری ہے دکھ سب سوگت ہے آپ بریک کے بعد مہلائیں اپنے بالوں کو لے کر بہت چنتیت رہتی ہیں اور عمومن وہ کلر بھی لگاتی ہیں تو ان کے ہیر فول ہوتا ہے تو کیا مہلائوں کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کیا بلکل مہلائوں میں بھی جس طرح سے آدمی لوگوں میں بھی ہیر فول ہوتا ہے اس طرح سے فیمیلز کو بھی ہیر فول ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے ہیر ٹرانسپلانٹ ہی کارگر ثابت ہوتا ہے اور ان کو بھی اسی طرح سے ہی ریزلٹ ملتا ہے جیسے ان کے انمان طور پہ تو فیمیلز کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں تو ان کے بھی وہ ٹرانسپلانٹ ہیر اتنے ہی لمبے ہو جاتے ہیں اور ریزلٹ بھی ایک دم نیچرل ہو جاتا ہے مطلب ان کو بھی اگر مہلائیں کو بھی اگر ہیر فول ہو رہا ہے تو نیچرد رائیں ان کا بھی ہیر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور بال بقاعدہ آ سکتے ہیں ان کے بلکل آتے ہیں ہیر فول ہو رہا ہے تو ہیر فول کے لیے تو پہلے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ لیکن جن کا گنجاپن ہو گیا ہے فیمیلز کا جس میں کیا ہوتا ہے کہ گھناپن کم ہو جاتا ہے اور سکیلپ دکھنے لگ جاتی ہے تو ایسی مہلائوں کو ہیر ٹرانسپلانٹ سے ہی لاب میں تو مہلائیں جو یہ کلر کرتی ہیں بالوں میں ترہ ترہ کے عمومنچے تو کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے ہیر فول ہو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے کلر فول کلر لگانے سے ہیر فول نہیں ہوتا ہے ماننے ہیر لوس نہیں ہوتا ہے ہیر فول والے ہی ہو سکتا ہے ماننے بال گر سکتے ہیں یا جھڑ سکتے ہیں لیکن گنجاپن اس سے نہیں آئے گا گنجاپن بھی جیسے میلز کے اندر جنیٹیکلی ڈیٹرمائنٹ ہوتا ہے ماننے ہیریڈیٹری ونشان ہوگت ہوتا ہے اسے روزے فیمیلز میں بھی فیمیل پیٹن بولنیس ہوتا ہے یہ بھی ہیریڈیٹری ہوتا ہے کیا آئی برو یا موچ یا ڈارک میں ہیر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے بلکل یونکہ جس طرح سے سر میں اپنے بال ہیں اسی طرح سے آئی بروز آئی لیشز پلکوں کے بال یا لڑکوں میں داڑی یا موچ کے بال کسی کارن سے جب ماننے لوگ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جل گیا ہے تو اس حصے میں بال نہیں اوگ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کر کے نیچرل طریقے سے آئی برو آئی لیشز مستیچ یا داڑی بنا جاتے ہیں سب سے بڑا باب لوگوں میں ڈر یہ دیتا ہے کہ کوئی داغ یا نشان نہ آ جائے بال لگوانے کے بعد تو یہ سب کوئی فترہ رہیتا ہے کہ کوئی نشان بلکل نہیں ہیر ٹرانسپلانٹ آپریشن کے بعد اس طرح سے کوئی نشان نہیں پڑتا ہے کیونکہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے پیچھے جہاں سے سٹریپ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرائی کو فائٹک کوئی ملٹری کٹ کراتا ہے یا کوئی اس طرح لگواتا ہے تو کوئی نشان نہیں آتا ہے اور ایون جہاں پہ ہم لوگ بال لگائے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی نشان نہیں کتنی بال لگنا کروا سکتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ویقتی کا کتنا گنجاپن ہے یدی گنجاپن اور فیوچر میں اس کو کتنا گنجاپن ہونے کی سمبھابنا ہے تو اس کے لئے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے پتا جی کو یا اس کے دادا جی یا چاچا تاؤ کو کس طرح کا بالنس ہے تو وہ پلاننگ کر کے ہم لوگ ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یدی ان کے پتا جی کا یدی گریٹ سیون گریٹ ایٹ بالنس ہونا ہے تو جو انیشل پارٹ میں جو بالنس ہوئے اس میں ہیر لگا دیئے اس کے بعد جب دوسرا گنجاپن ایریا آیا تو وہاں پہ پھر دوبارہ سے ہیر لگایا جا سکتے کیا شگر یا بلیڈ پریشر جیسے جو مریض ہوتے ہیں ان کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی میڈیکل ایلنیس چاہے بلیڈ شگر ہے چاہے بلیڈ پریشر ہے اس کے لئے بلیڈ شگر والے پیشنٹ کو اپنا بلیڈ شگر کنٹرول میں رکھنا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور ہیر ٹرانسپلانٹ سرجری ہونے کے بعد اس کو بلیڈ شگر کی دوائیاں ریگولرلی لیتی رہنے پڑے گی اور بلیڈ پریشر والے پیشنٹ کو بھی بلیڈ پریشر کنٹرول کر کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایون میں نے جو ہے ہارٹ پیشنٹ کو بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کیا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے ان کو کارڈیولوجی سے پرمیشن لینے نہیں ہوتی ہے جب وہ بولتے ہیں کہ ان کا یہ کارڈیولوجی دوائیاں ان کو کچھ دن کے لیے بند کر کے دن وی کنڈ ڈو آسفلی ہیر ٹرانسپلانٹ آپ نے کہا کہ گنجہ پن الگ چیز ہے اور بال جھڑنا الگ چیز ہے تو گنجہ پن آتا کس وجہ سے کیا وجہ رہتی ہے جو لوگوں کا گنجہ پن ہو جاتا دیکھو پن ہے اس حساب سے اس کو ملے گا ہی ملے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن میں جو ہے وہ گنجہ پن جیسے دادا جی کو رہا پتہ لگا پتا جی اور ان کے بھائیوں کو نہیں ہوا لیکن ان کی سنتانوں کو ہوا تو جنریشن بھی ایس کے ہو جاتی ہے اور کسی کسی فیملی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی کو ہے دوسرے بھائی کو ہے ہی نہیں اور ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتا جی کی فیملی کی طرف نہیں ہے لیکن میٹرنل سائن ونز ماما نانا ان لوگوں کو ہے تو ان کی جنز کے کارن بھی ہوتا ہے یہ تو ہوا جنیٹک پیٹن اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر گنجہ پن آ جاتا ہے جیسے سیکیٹرکل ایلو پیشیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حصے کے بال جو ہیں کہ ہیر روٹ گائب ہو جاتا ہے باقی پورے ہیر رہتے ہیں اور کچھ کچھ جیسے تھائیروڈ کی بیماری ہوئی اس کارن سے بھی ہیر فال ہوتا ہے یا لیپروسی ہوا یا کسی کو چوٹ لگ گئی یا جل گیا اس کارن سے بھی وہ اس سا پرٹیکلر گنجہ پن ہو سکتا ہے اور ہیر فال جو ہیں مینلی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے یا پھر کچھ بیکتی جو سموکنگ کرتے ہیں یا ٹوبیکو کسی فارم میں جیسے جردہ ہے گھٹکا ہے تمہاکو کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہیر فال ہونے کے باد پرمننٹ ہیر لاؤس یا گنجہ پن بھی ہو جاتا ہے جنے لوگوں کے بعد جھرتے ہیں یا گنجہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا الاد یا ٹرانسپلینٹ یا اس کو سمیہ رہتے روکا جا سکتا ہے یادی ہیر فال ہونا شروع ہوا ہے یا بال جھڑ رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے روک سکتے ہیں لیکن یادی فیملی ہسٹری میں بولنیس ہے اور گنجہ پن بہت ہیر فال گل رہے ہیں تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہم لوگ جو بال گر رہے ہیں ان کا جھڑنا ہم کچھ حد تک روک سکتے ہیں کچھ سالوں تک ہم لوگ روک سکتے ہیں لیکن کچھ سمیہ بات جو ہے یادی فیملی ہسٹری میں بولنیس ہے تو وہ دوائیاں بھی کام نہیں کریں گے اور اس کو بولنیس ہو گئی ہوگا تب اس کو ہیر ٹرانسپلینٹ کی جرود پڑے گی ہیر ٹرانسپلینٹ کی میٹھرڈ یہ پردتی کیا ہے مکھے طور پر ہیر ٹرانسپلینٹ کے دو طریقے ہیں فرسٹ میتھرڈ جو ہے جو کی بیسٹ میتھرڈ ہم اس کو ایفیو ٹی میتھرڈ یا سٹریپ میتھرڈ کہتے ہیں اس میتھرڈ میں سر کے پیچھے سے سکن اور ہیر روٹ کو کٹ کر کے ہم لوگ ایک سٹریپ کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد اور پیچھے میں سٹچ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس سٹریپ میں سے ہیر روٹس کو الگ کیا جاتا ہے اور جہاں پر اس کے اندر ایک مشین رہتی ہے جس کے اندر ایک ایک بال کو ڈرل کر کے نکال لیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کسی ویقتی کو یدی دیکھا جاتا ہے کہ ڈونر ایریا ہی کم ہے جیسے مان لو ایک بات کی بات کرنا جیسے انوبام کھیر ہے مان لو اس کا پیچھے کا ایریا ہی کم ہے اور گنجاپن اتتا جاتا ہے تو پیچھے میں ہم جیدی دونوں ٹیکنک بھی یوز کرتے ہیں مانے ایفیو ٹی بھی یوز کرتے ہیں ایفیو ای بھی کرتے ہیں تو بھی ہم اس کا گنجاپن نہیں کبھر کر پائیں گے تو اس کے لئے ایک تھرڈ میٹھ تھرڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوڈی ہیئر ٹرانسپرنٹ ٹیکنیک جس کے اندر ہم لوگ داڑی کے بال سینے کے بال تھائیس کے بال یا شریر کے کہیں بھی حصے کے بال اس مشین سے نکال کر سر پہ لگا دیتے ہیں عام طور پہ ہم لوگ تو لمبائی جیدہ نہیں ہوتی ان کی جسے چھاتی کے بال تو بہت لمبے نہیں ہوتے لیکن داڑی کے بال لمبے ہو جاتے ہیں تو لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب ہم بوڈی ہیئر ٹرانسپرنٹ جب سکیلپ پہ لگاتے ہیں ہمانے سر پہ لگاتے ہیں تو ان کا کریکٹر چینج ہو جاتا ہے یعنی یہ لمبے بھی ہوتے ہیں موٹے بھی ہو جاتے ہیں اور ان میں کالا بن بھی آ جاتا ہے ملکل سر پہ جانے کے بعد یہ سر کے بالوں کی طرح ہوتے ہیں بلکل لیکن ان میں ٹائم لگتا ہے دو سے تین سال میں ان کا کریکٹر چینج ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ الاج بھی کرا لیتے ہیں یہ ہے ٹرانسپرنٹ بھی کرا لیتے ہیں سب ہو جاتا لیکن کیا اس کا کوئی پریز ہوتا ہے کیا ایک سچ جو ہے میں یہ بولتا ہوں کہ کچھ پریکوشنز لینی ہوتے ہیں جیسے کی کلوز سپورٹ ایکٹیوٹی جیسے باکسنگ ہوا فوڈبال ہوا رگبی ہوا کشتی ہوا اس طرح کا ایمیڈیٹلی دو تین ہفتے تک گیم نہیں کھیلنا ہے یعنی کسی بھی طریقے سے آپ سر میں کوئی چوٹنا لگے فور ثری ویکس اور ایک پریکوشن ہوتی ہے کہ میں تین ہفتے تین ہفتے تک جو ہے ہیلمٹ نہیں یوز کرنا ہے اور ایس سچ سموکنگ یا ٹو بیکو جو ہے منیمم ثری ویکس پوسٹ ہیر ٹرانسپرانٹ آوائیٹ کرنی چاہیے یہ پریکوشن سے ادروائز کوئی پرہیج کی جرورت نہیں آپ سب کام کر سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں فوڈبال کھیل سکتے ہیں باکسنگ کر سکتے ہیں سب کچھ بٹ آفٹر ثری ویکس آف ہیر ٹرانسپرانٹ تک سب ایک ہیر ٹرانسپرانٹ سے الگ اٹک میں بات پوچھتا ہوں آپ سے جس طریقے سے مارکٹ میں تیل بکھتے ہیں اوائل آتے ہیں اور دعویٰ کیے جاتا ہے کہ اس کو تیل لگانے سے بال اوگاتے ہیں کتنی سچائی ہوتی ہے تیلوں کو جو لکھا رہتا ہے اس میں یہ تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا سائنٹیفکلی تیل کا ہیر گروت میں کوئی رول نہیں جتنے بھی بجار میں جو ایڈورٹائزمنٹ آتی کہ یہ تیل لگانے سے گنجب میں دوبارہ آجاتے ہیں والیون کچھ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں لیکن یہ ایک دم گلت ہے جہاں پہ ایک بار ہیر روٹ لاؤس ہو چکی ہے وہاں پہ کسی بھی طرح کا تیل لگانے سے ہیر گرو نہیں کریں ڈاک صاحب آپ ہمارے اس خاص کارکرم میں آئے آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا آپ کا بہت بہت شکریہ دنے والے یہ تھے ڈاکٹر وی ایس راٹور صاحب جو ہمیں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے انہوں نے صاحب کہا کہ کوئی بھی تیل لگا لیجی آپ کے بال نہیں اگنے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے ہیر ٹرانسپلانٹ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمشکار ٹرانسپلانٹ